ایک پتنی پہلے تو اپنے پتی کا کلہڑی سے قتل کرتی ہے اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے تین معصوم بچیوں کو ایک ایک کر کے کوئے میں فینک دیتی ہے اس کے بعد خود بھی کوئے میں کود جاتی ہے دوستو ایسا کیا ہوا جو اتنے بڑے کرائم کو انزام دیا گیا پورے معاملے کی جانکاری کے لیے ویڈیو کے ساتھ انتک بنے رہیے جو ہمارے چینل کے ساتھ نئے ہیں کرپیکر کے چینل کو فالو کر لیں نمسکار جے ہند آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ایچ نیوز راہل راوت کے ساتھ تو دوستو آج آپ کو لے کر چلتے ہیں چھتیس گڑ میں ایک گاؤں میں یہاں کی ایک لیڈیز ہوتی ہے اوسما دیوی جس کی عمر ہوتی ہے پینتیس سال اس کے پریوار کی حقیقت کی کہانی ہے اس کا جو پتی ہوتا ہے انروپ اس کی عمر ہوتی ہے چالیس سال انروپ کا جو کام ہوتا ہے وہ رکسہ چلانے کا ہوتا ہے وہ رکسہ چلاتا ہے اور اپنے پریوار کا پالن پوسن کرتا ہے ان کی سادی کو آج پندرہ سال ہو جاتے ہیں جو پندرہ سال کے انترال میں ان کو تین بیٹیاں ان کے گھر میں آتی ہیں تین بیٹیوں کا جنم ہوتا ہے دوستو جو انروپ ہوتا ہے وہ بیٹیوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی پتنی کو بار بار یہی کہتا ہے کہ تم بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیتی تم نے بیٹیوں کو جنم کیوں دیا ہے دوستو پتنی جو اوسما دیوی ہوتی ہے وہ اس کو یہی بولتی ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے یہ پرماتما کی دین ہے پرماتما کا پرساد ہے اسے پرساد سمجھ کے گرہن کرنا چاہیے دوستو اوسما دیوی کو جب پہلی لڑکی ان کے گھر میں آتی ہے تو اس کا پتی اس سے کافی لڑائی کرتا ہے پھر دوسری لڑکی بھی ایک ڈیڑھ سال کے بعد ان کے گھر میں آ جاتی ہے پھر بھی ان کی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے تیسری لڑکی بھی ڈیڑھ دو سال کے بعد جب ان کے گھر میں آتی ہے تو پتی اپنی پتنی اوسما دیوی کو کہتا ہے کہ تم ہر بھار لڑکی پیدا کرتی ہو لڑکا پیدا نہیں کر سکتی میں اب ان کا پالن پوسن نہیں کر سکتا ان کی سادھی بیہا کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے میں کہاں سے پیسہ لے کر آؤں جو ان کی سادھی بیہا کرنا دوستو کہانی کہاں سے بدلتی ہے اچانک لوگڈان ہو جاتا ہے جو انروپ ہوتا ہے اس کا کام بند ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ دانے دانے کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں یہاں پر جو اوسما دیوی ہوتی ہے وہ اپنے مائی کے جاتی ہے اور مائی کے سے اپنے مائی کے والوں سے کچھ پیسے ادھار لے کر آتی ہے جس سے کہ ان کا گزارہ چل سکے دوستو کچھ دن ان کا گزارہ ان پیسوں سے چلتا ہے اس کے بعد لوگڈان کھل جاتا ہے جیسے ہی لوگڈان کھلتا ہے اسما دیوی اپنے پتی کو کہتی ہے کہ اب لوگڈان کھل چکا ہے اب آپ ایسا کریے اب اپنے کام پر جائیے اور پیسے کما کر لائیے جس سے ہمارا پریوار کا گزارہ ہو سکے جس سے ہمارے ان بچیوں کا پالان پوسن ہو سکے دوستو یہاں پر انروپ اس کو یہی کہتا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ میں اب کام نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے تین لڑکیوں کو جنم دیا ہے اب میرے اوپر ان کی کوئی جمعواری نہیں ہے اب میں ان کے لئے کوئی کام نہیں کر سکتا اب تو تم ہی جو کرنا ہے تم ہی کرو تمہاری بچی ہیں میری اور سے ان کو بیکو یا کہیں لے جا کر ان کو مارو کچھ بھی کرو میں ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ ایک گندی عادت اور اس کے میں پڑ جاتی ہے وہ سراب پینے لگتا ہے ڈیلی سراب پی کراتا ہے اور سام کو ڈیلی لڑائی کرتا ہے دوستو اوسما دیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ایک دن رات کا سامنہ ہوتا ہے اوسما دیوی بیٹھ کر سوچتی رہتی ہے کافی دیر سوچتی ہے پھر روتی ہے اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے انروپ صبح صبح سے ہی دارو پی کراتا ہے دارو پی کر پھر گالی گلونز دیتا ہے اور اوسما دیوی اس کے ساتھ مار پٹائی کرتا ہے اوسما دیوی کرے بھی تو کیا کرے اس کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے وہ بیچاری پڑوس میں ہی کسانوں کے کھیتوں پر جاتی ہے وہاں پر آلو کی کھدائی چل رہی ہوتی ہے آلو کی کھدائی میں آلو کھودتی ہے دن بھر اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں ان سے اپنے بچیوں کا پیٹ پالن کرتی ہے ان بچیوں کا بھرن پوسن کرتی ہے دوستو جو انروپ ہوتا ہے اوسما دیوی جو پیسے کما کر لے کر آتی ہے سام کو اس سے وہ چھین لیتا ہے اور اپنی سراب میں ان کو لے جا کر برباد کر دیتا ہے دوستو اوسما دیوی اتنی پریسان ہو جاتی ہے کہ وہ کرے بھی تو کیا کرے بیچاری دن بھر کمائی کرتی ہے سام کو پیسے اس کا پتی چھین لیتا ہے ان کی بچی جو بھوکی رہ جاتی ہے ان کے لیے بھی اسے پڑوس سے مانگ کر ان بچیوں کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے دوستو اوسما دیوی اتنی پریسان ہو جاتی ہے وہ لاسٹ میں حتاس ہو جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے سام کے وقت اس کا پتی دارو پی کر آتا ہے اور دارو بھی اتنی پی کر آتا ہے کہ وہ بیچیت ہو جاتا ہے اس کو کوئی ہوس نہیں ہوتا دوستو اوسما دیوی کافی دیر سوچتی ہے سوچنے کے بعد ایک نرنے لیتی ہے وہیں پر ایک کلہڑی پڑی ہوتی ہے کلہڑی کو اٹھاتی ہے اور اس کے گردن پر وار کر دیتی ہے گردن اس کی کٹ جاتی ہے وہ بلکل اتنی گہرچیت عوستہ میں تھا کہ کوئی سور سرابہ کوئی چیک نے اس کی نہیں نکلتی ہے اور پھر جو اوسما دیوی ہوتی ہے اس کے اندر اتنا گصہ بھرا ہوتا ہے وہ بار بار اس کے اوپر کلہڑی سے بار کرتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے دوستو وہیں پر خون پھیل جاتا ہے پورے کمرے کے اندر اور اوسما دیوی وہیں پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور کافی دیر سوچتی رہتی ہے اور پھر روتی ہے رونے کے بعد پھر وہ ایک نرنے اور لیتی ہے وہاں سے کھڑی ہوتی ہے صبح چار بجے کا وقت ہوتا ہے چار بجے وہاں سے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی تینوں بچیوں کو اپنے ساتھ میں لیتی ہے پڑوس میں ہی ایک کوا ہوتا ہے اس کوا کے پاس جاتی ہے سب سے پہلے اپنی بڑی والی لڑکی کو کوا میں فینک دیتی ہے اس کے بعد اس سے چھوٹی والی لڑکی کو کوا میں فینک دیتی ہے اس کے بعد جو لاسٹ کی سب سے چھوٹی والی بچی ہوتی ہے اس کو بھی اٹھا کے کوا میں فینک دیتی ہے اور پھر خود بھی کوا میں کود جاتی ہے دوستو لوگوں کو آباز سنائی دیتی ہے کہ کوا میں کچھ گرا ہے وہاں پر بچوں کے چیخنے چلانے کی آباز بھی سنائی دیتی ہے تو سارے گھر ادھر آڑوس پڑوس والے جو ہوتے ہیں وہ اکھٹا ہو جاتے ہیں وہاں پر آ کر رسی سے ان چاروں کو بچایا جاتا ہے دوستو چاروں کو نکال لیا جاتا ہے چاروں کو ہسپیٹر بھی پہنچایا جاتا ہے اور پولیس آ جاتی ہے پولیس اوسما دیوی کے خلاف معاملہ درج کر لیتی ہے اور جو اس کے پتی کا جو سب ہوتا ہے اسے کا اپنے قبضے میں لے کر پوشٹ مارم کے لیے بھیج دیتی ہے تو دوستو آپ نے یہاں پر دیکھا کس طرح کا ایک کتنا بڑا کرائم ہوا ہے ایک پتی جو اس کو تین لڑکیاں ہو جاتی ہوں نے اپنانے سے منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں اب آپ ان کو نہیں اپناؤں گا ان کے لیے کچھ نہیں کروں گا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں یہ تو ایک پرماتما کا دھن ہوتا ہے کیا اس کو ایسا کرنا چیئے تھا کہ لڑکیوں کو اس نے اپنانے سے منع کر دیا کیا اوسما دیوی نے جو کیا وہ صحیح کیا آج اوسما دیوی ابھی ہسپیٹل میں ہے لیکن ہسپیٹل سے جیسے ہی ڈسچارج ہوگی اس کی سزا ہونی نشت ہے وہ جیل میں جائے گی لیکن جو تین چھوٹی چھوٹی معصوم بچی ہیں ان کا کیا قصور ہے وہ کس کے سہارے جائیں گی وہ کیسے رہیں گی دوستو یہاں پر کس کی زیادہ کمی ہے کمی حالاکہ دونوں کی ہے کہ دونوں نے ہی غلط کیا اوسما دیوی کو بھی ایسا نہیں کرنا چیئے تھا جو اس نے کیا وہ بھی ایک بہت بڑا کرام ہے اگر اوسما دیوی چاہتی تو اپنے بچوں کو اپنے پتی سے الگ رہ کر بھی پال سکتی تھی اور جو اوسما دیوی کا پتی ہے اس نے بھی بہت بڑا غلط کام کیا جو اپنے بیٹیوں کو اپنا آنے سے منع کر دیا تو دوستو سچائی کے آدھار پر ایسی ہی میں ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں آپ لوگوں کا بھرپور سہیوگ میرے کو مل رہا ہے آگے بھی یہی کام نہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سہیوگ میرے کو ملتا رہے آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو کسی کو اگر ہمارے چینل پر ایڈورٹائجمنٹ دینی ہے یا کسی طرح کا کوئی پرکاسن ہمارے دوارا آپ لوگ کرانا چاہتے ہیں تو ہم سکرین پر نمبر دے دیں گے اس نمبر پر آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا پرکاسن کرا سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی نمسکار جائہند جائے بھر